جب مکشمیر سرکار کی طرف سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ سرکاری ملازمین کے لیے اور اس میں کوئی کٹیگری نہیں ہے بلکہ تمام ملازمین گیزڈڈ بھی ہیں نون گیزڈڈ ہیں آنے والے دنوں میں ان کو ایک فائدہ ملے گا دراصل گروپ پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس سکیم کی تجدید کی جائے گی یعنی اسے رینیو کیا جائے گا نونی کرن جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں اور اس کے رینیوال سے جو پرانی سکیم تھی وہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک نئی سرے سے ملازمین کو لاب ملنے کے لیے ایک قدم اٹھایا جائے گا کیندر سرکار کی طرف سے جس حساب سے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں مرکزی سرکار جو کچھ کہتی ہے اسی طرز پر جب مکشمیر کے اندر یہ فیصلہ لیا جاتا ہے اس بار کیا ہوا ہے کہ اس انشورنس سکیم کے تحت جو پی ایس یوز ہیں خود مختار ادارے ہیں یعنی آزاد ہیں جن کے پاس خود کام کرنے کے لیے اس وقت ایک بڑی ذمہ داری رہتی ہے مقامی ادارے ہیں یونیورسٹیاں ہیں ڈیلی ویجرز ہیں کانٹریکٹ پر کام کرنے والے لوگ ہیں آرزی ملازم ہیں کنٹینجمنٹ جو پیڈ ورکرز ہیں اور اس کے علاوہ ایس پیوز جو ہیں سپیشل پولیس آفیسر جو مکشمیر پولیس کے اندر ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جو نئی سکیم بنے گی ان کو بھی ان تمام لوگوں کو جو میں نے نام لیا ہے آرزی ملازمین ہیں ڈیلی ویجرز ہیں سب کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ انشورنس سکیم ا ایک دسمبر دوہزار بائیس کو ختم ہو جائے گی جس کے بعد اگلے تین سالوں کے لیے انشورنس پلان کی تجدیج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یعنی رینیوول ہوگی نئی سیرے سے سکیم بنے گی اور اس عمل کے لیے محکمہ جو فائننس ہے دپارٹمنٹ آف فیننس یعنی خزانہ دپارٹمنٹ ہے اس کے طرف سے تین کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں اس سکیم کے تحت بیما یعنی جو آپ کو انشورنس ملتا ہے اس میں دس لاکھ روپے کا جو کور ہے وہ دیا جا رہا ہے اس کو بڑھانے اور اس میں کن کن لوگوں کو جو لوگ ابھی تک چھوٹ گئے تھے ان کو بھی شامل کرنے کی تیاری ہے دسمبر میں سے دسمبر سے اس کے جو اکاؤنٹ سے سالانہ جو یکمشت پریمیم ہے اس کی رقم کارٹی جا رہی ہے اور پچھلی بیما جو ہے اس کی مدت کے تحت نئی جو انشورنس ہے دو دسمبر سے لاگو ہو رہی ہے یعنی پچھلی سکیم ایک دسمبر کو ختم ہوگی نئی سکیم ہوگی انشورنس کا ورش جو دس لاکھ روپے تک کا ہوتا ہے میڈیکل انشورنس ہ ہوتے ہیں باقی چیزیں اور دو تین سال پہلے ہمیں جہاں تک یاد ہے تو سرکار کی طرف سے ایک تبدیلی لائے گئی تھی اس وقت ان لوگوں کو بھی اس دائرے میں لانے کی بات کہی گئی تھی جو کسی وجہ سے اس سے چھوٹ گئے تھے تکنیکی خامیاں تھی لیکن موجودہ جو اور انٹل انشورنس ہے یہ کمپنی ہے اس کے ساتھ انشورنس معایدہ ہوا ہے ایک اگریمنٹ ہوا ہے جو مکشمیت سرکار کا اور حکومت نے انشورنس سکیم کی تجدید یا اس کے رینیوال کے لیے اس کے نورنی کرن کے لیے عمل کو مکمل کرنے کے لیے تین کمیٹیاں بنائی ہیں اس میں تکنیکی بولیوں کی جانج کی کمیٹی میں ڈیریکٹر جنرل جو کوڈز ہیں فیننس دیپارٹمنٹ کے سپیشل سیکریٹری جنرل ایڈنسٹریٹیو دیپارٹمنٹ ہیں سپیشل سیکریٹری لاؤ اینڈ جسٹیس دیپارٹمنٹ کے کانونوں انصاف محکمے کے اور پی اے ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر بجٹ فیننس دیپارٹمنٹ آف ایڈیشنل سیکری فیننس دیپ شامل ہیں اس طرح فیننس بولیوں کی تشکیز کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں ڈیریکٹر جنرل اکاؤنٹس اینڈ ٹریجری ہے فیننس دیپارٹمنٹ ہے ڈیریکٹر جنرل کوڈ فیننس ہے ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ ڈیریکٹر جنرل فیننس دیپارٹمنٹ ہے اور ڈیپٹی ڈیریکٹر کوڈ فیننس دیپارٹمنٹ شامل ہیں جو ذمہ داری ان افسران کو سوپی گئی ہے تینڈر کے جو ڈاککومنٹس ہیں وہ تیار کرنے اور تینڈر کھولنے پر کاروائی کرنے والی جو کمیٹی ہے وہ شفاعت یاہیا جو جو جوائنڈ ڈیریکٹر ہیں بججٹ فیننس دیپارٹمنٹ کے جسوینڈر سنگھ ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں جن کو ریسورسز فیننس دیپارٹمنٹ ہے شفاعت رحمان ہے سی اے او ہیں کورڈ سیکشن فیننس دیپارٹمنٹ کے اور شاہنواز احمد ڈیپٹی ڈیریکٹر بجٹ فیننس دیپارٹ پر ٹینڈر طلب کرنے کا عمل جو ہے وہ جی ای ایم کارڈینیٹرز سارتھک کھڑا کریں گے جن کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانی انشورنس سکیم جو تھی وہ لگ بگ جب ختم ہو جائے گی یہ نئی انشورنس سکیم دو دسمبر سے شروع ہوگی دس لاکھ کا بیما ہوگا اس میں ڈیلی ویجرز بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس جانکاری ہے اس میں گیزٹیڈ نون گیزٹیڈ دونوں قسم کے ایمپلائیز ہیں اور ڈیلی ریٹیڈ ورکرز جن کو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو بھی شامل کرنے کی تیاری اور پورے طریقے سے فوائد پہنچے جب تک وہ نوکری کر رہے ہیں میڈیکل فیسیلٹیز اس میں ہوتی ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں ملک سے باہر وہ جا سکتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ کیوں جانا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں انتظامے کو بتا کر تو اس انشورنس پولیسی کے تحت اب انہیں ایک کمپنی کے ساتھ جو ایگریمنٹ جمہ کشمیر سرکار نے کیا ہے اس حساب سے فائدہ ملے گا تو ملازمین کے لیے یا ڈیلی ویجرز باقی تمام لوگ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور راحت پہنچانے والی بات بھی جو جمہ کشمیر ال جی منوج سنہ کی انتظامی نے اب لگ بھگ فیصلہ فائنل فیس میں پہنچا دیا ہے